السلام علیکم تو اللہ کے کرم سے اپنا نیکس ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج میں صبح لیٹ اٹھا تو لیب جانا ہی سکا لیب نہ جانے کی وجہ سے پورا دن ہی آلسی میں گزار دیا روم میں ہی اب بھوک لگی تھی تو بنانے کی حمد نہیں تھی تو سوچا کہ کینٹین سے کچھ کھا لیتے ہیں سیلیکٹیو سی چیزیں ہوتی ہیں کینٹین پر کھانے کے لیے انہی میں سے کچھ چوز کرتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کیا ملتے ہوں یہ ہے جی ہماری کینٹین کھانے کے لیے اور یہاں پہ یہ مسلم سوڈ ہے دیکھتے ہیں ہمارے کام کا کچھ ملتے ہیں کہ نہیں ملتا یہاں فش ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور علو پڑے ہیں علو ٹکن اور اس سے پوچھتے ہیں رائس ہے دیکھتے ہیں رائس ہے اب ہمیں بتانا آن ہی رہا یہ رائس میں نے لگیے دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں وہ مجھے پھل دے رہی ہے یہ باقی سارے کاؤنٹر ہیں وہ حلال کے لیے نہیں ہیں یہ والا جسٹ مینشن ہوتا ہے حلال کے لیے یہ دو بیسے یا اکی اکی ڈین آر ایم بی میں ہمیں یہ مدہ ہے فش پلاس رائس اور یہ حلال ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سپونز ہیں آپ یہاں سے سپونز لے سکتے ہیں وہ سارے واش ہوتے ہیں یہ دوسرے چائنیز کھاتے ہیں ہم چھے تو نہیں کھائے جائے گا اس میں اب ہم کوئی جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دیکھا بھی دیتا ہوں میں جگہا یہ ایک میس ہے اس طرح کہ کوئی یونورسٹی کے اندر ہوں گے ہنڈرڈ کے قریب میس ہنڈرڈ تو زیادہ کہتی ہیں بٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں ہمارے پاس تول ڈرنگ نہیں ہے تو میں تول ڈرنگ لینے جا رہا ہوں وہ اتر سے نہیں ملے گی ملے گی کھانا میں نے اپنا حضر ہی رکھتی ہے تو ہمیں ٹیپسی مل گئی اب کہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں کہیں تے کیا اپنا وہی ریبنڈ ڈھونڈ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے پہلے یہ اب پتہ نہیں کیا ہے ڈینر ہے بریک فاسٹ ہے کیا ہے کیونکہ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا بریڈ ہی کھائی تھی اب فش پلاس رائس یہ کمبو کبھی پھائے تو نہیں کیا تھا پہلے لیکن اب کرنا پڑ رہا ہے پاکستان میں تو مجھے یاد ہے کہ یونیورسٹی میں میں بہت سلیکٹیوٹیز رکھاتا رہی ہیں یہ کھانا ہمیں ملتا ہے کھانا ہم نے کھا لیا ہے اور کھانا ہم نے کھا لیا ہے اور اچھا یہاں پہ برسن بھی اپنے خود بھی آکے یہاں رکھنے ہیں مطلب کوئی ٹیئر سے یا آپ کے ٹیبل سے اٹھائے جائیں اور جیسی کینٹین کا ٹائم زتم ہوتا ہے اس کے بعد کینٹین اتنی ہی کلین اور کیا جتنی پہلے تھی یعنی کہ کچھ جن سے کہہ رہا نہیں ڈگا یہ دیکھیں بلکل آپ کو ٹیون کے آپ امیجن کریں کہ کھانا ہمیں اندر بکس رکھیں ہیں ٹیوی لگا ہوا ہے میں آپ کو لوڈ مطلب بکریڈ نہیں کر رہے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے یہ ساری کھانا ہمیں یہ کھانا ہمیں یہ کھانا ہمیں یہ کھانا ہمیں یہ کھانا ہمیں اگر کوئی باہر آکے بیٹھ کے کھانا چاہے تو اگر ہمارے تو ایسے ہوتا ہے اگر آپ نے سکون والی جگہ پہ بیٹھنا ہے تو شہروں میں آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے آپ کسی سائیڈ والے آریے میں کسی سوسائیٹی میں جائیں گے یا اس کے پارک میں جا کے بیٹھیں گے یا آپ کوئی اور تھوڑا سا دور ڈرائیو کر کے کسی دھیات وغیرہ میں چلے جائیں گے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے ہر تھوڑی سی جگہ کے بعد آج یعنی کہ اگر تھوڑا سا ڈسٹنس آپ کور کرو تو ایک سیلیکٹی سی سپیس بنائی ہوئی ہے دیکھیں اب یہاں کھانے کے بعد کٹ آئی ہے یہاں پہ ہی نہیں ہے کل نہیں پرسوں آج سیٹر ڈے یا فرائی ڈے میں بھی اتنی گرمی چیئے ہیں ہم لوگ ایسی چلا رہے تھے اور ایسے کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ گرمی ہوگی اور کل رات سے بارک سٹارٹ ہوئی ہے اور آج دوبارہ سے لوگوں نے اپنے کپڑے نکال لی ہیں نکالنے کا مطلب رکھتے ہی نہیں ہیں لیکن جیکٹس وغیرہ آج سارے کیری کر رہے ہیں تو بہتر بہت تیزی سے چینج ہوتا ہے میں نے سنا ہے پورا چائنہ کا لیکن میں تو وہان میں ہوں تو وہان میں تو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک دن آپ کو گرمی ہمیلٹی سفوکیشن ہو رہی ہوگی اور دوسرے دن آپ ایسے لگ رہا ہوگا جیسے دسمبر کا مہین ہے پاکستان میں ہمارے ایسا نہیں ہوتا خاص طور پر پنجاب کے جو بیلٹ ہے اسے صبح صبح کا ٹائم ہے اور ہم اٹھ چکے ہیں اور اٹھے گئے ہیں سو ہی نہیں ہے ابھی آٹھ بجے ہیں لیب کے لئے بس تیار ہو گیا ہوں تو لیب کے لئے نکلنے لگے ہیں ہوفولی آپ سب بھی خیر خیریت سے ہو گئے سو اگر آپ لوگوں کو میرے ویلوگز پسند آ رہے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ میری بھی تھوڑی سی سپورٹ ہو سکے اور آپ چلتے ہیں لیب ایک گوڈ نیوز ہے وہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں ہم نے پیکنگ چیکنگ کر لیا بیگ اٹھا لیا اپنا اور نکلتے ہیں بس لیب کے لئے اصل میں کل کافی لیٹ ہو گیا تھا لیٹ کیوں ہوا تھا وہ ویلوگ پوسٹ میں نہیں کیا بھی مووی دیکھنے گئے تھے ہم لوگ تو اس لئے آج لیب کی مقصد کام زیادہ کریں گے صبح صبح جا رہے ہیں ہم نے کوکنگ کرنی شاوید بھائی کہہ رہے تھے کیونکہ زہیب لوگ چلے گئے ہیں آج کہاں گئے ہیں جی ان کی کوئی انٹرنشپ دیپارٹمنٹ کی طرف سے گوانزو گئے ہیں آج شاید کوئی دوسرا سیٹی ہے آج 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 ڈی تک ہمیں پیدل جلنا پڑ رہا ہے جسے بائک کی بھی ایک سٹوری ہے باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس جو بائک ہے وہ ایسی مطلب بائک کی لک دے رہی ہے اس کے پاس جو بائک ہے نا جس طرح ہمارے پاکستان میں وہ جو ہم دھیاتی لوگ ہوتے ہیں وہ ون ٹو فائد دوسرے والا یوز کرتے ہیں وہ تھوڑا ہیوی سا ہوتا ہے اس کی لکس اتنی اچھی نہیں ہوتی پر ہم پہنڈوں کو پسند بہت ہوتا ہے وہ اس طرح ہے جس کی بائکس ہے نا اس کی بائک ہے اس کی لکس نہیں ہے بڑ پاور فل بہت ہے موسٹلی نا یہاں پہ جو اس کے پاس بائک ہے وہ یوز کرتے ہیں ڈلیوری کے لیے نا ایک جگہ دوسرے جگہ یہ جو پروڈیکٹ وغیرہ لے کے آتے ہیں ان لائن زہیب بھائی کی بائک دیکھیں کیا آسوم اس کی لکس ہے آؤٹسٹینڈنگ لگ رہی نا ادھر کوئی بھی چیز باندھو اور لے جاؤ چیک اٹ آؤٹ لگ رہی نا ہائی بھائک ٹائپ یہ صبح صبح کا ٹائم میں در view چیک کریں ہم پہنچ گئے ہیں دپارٹمنٹ کی پیچھے ہمارا دورہ کمپیوٹر سائنس دپارٹمنٹ ہے اور یہ سامنے ایک بہت بڑا وہ ہے باسکٹ بالکورٹ ہے سنس وغیرہ بھی یہاں پہ ہوتی ہیں اور یہ وہ بیلڈنگ جو آپ کو میں نے دکھائی تھی کہ بن رہی ہے بہت تیزی سے بائک لوگ ہو چکی ہے مجھے الارم بج رہا ہے اب صبح ہوگا مجھے آج میں بڑا ایکٹیو ہوں صبح صبح کے ٹائم کیونکہ آگیا مجھے نہ یہاں بڑی ایک کہہ لیں کہ ایک پریشان کنسی بات ملی تھی کہ اتنی گرینڈی ہے اس فہر میں اتنی زیادہ گرینڈی ہے لیکن اگر آپ برڈز دیکھو گے کیونکہ مجھے پریندوں کا بہت چھوک ہے پیرٹ وغیرہ کا تو میں نے سرچ بھی کیا ان کی سائٹس پہ اور دیکھنے کی کوشش کی یہاں کسی قسم کا کوئی پریندہ نہیں ہے بہت ریئر دیوں میں آپ کو نظر آج ہے تو آج ہے چلیں دپارٹمنٹ کے اندر چلتے ہیں آج تو مجھے ایسا نیا نیا لگ رہا ہے سب کچھ ہوتا ہے نا بندہ جب کبھی کچھ پہلی دفعہ چیز دیکھ لے بہت ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے میں نے صبح کا ٹائم نا جنورسٹری کو پہلی دفعہ ہی دیکھا ہونے خاص طور پر دپارٹمنٹ کو ہماری لیبریری تو آپ کو آگے بھی دکھائی ہوئی ہے لیبریری تو نہیں ہے یہ بس بس ایک آدھی بکس ہی رکھی ہیں کوئی پڑھ لے تو پڑھ لے یہاں پہ ایک کوٹ ہے میں نے آپ کو شاید دکھایا تھا پہلے بھی بیڈمنٹن مگرہ کھیلنے کے لیے وہ ان رفتوں کے پیچھے یہ سارا سی ایس بھی پارٹمنٹ ہے اتنا سا نہیں ہے بہت بڑا سی ایس اکیلا نہیں ہے سی ایس اکیلا اللہ اس میں ڈیفرننڈ ڈیسرچ فسائلیٹیز بھی ہے آج ہم بہت لکی ہو رہے ہیں کہ ہمیں لفٹیں بھی فوراں فوراں ملنی ہیں لیکن آج شاید قسمت اتنی ہے سب کچھ اچھا اچھا ہو جائے پر پر بھی چھپ جائیں اور اید پہ جانے کو پروفیسر مانگ نہیں جائے اچھا اچھا ہو سکتا ہے ہونے کو کچھ بھی اور یہ ہماری اے آئی لیپ اچھا ایک اور بات یہاں پہ کوئی کسی کی چیز کو نہیں اٹھاتا اگر آپ کوئی سامان رکھ کے چلے جاؤ تو یہاں پہ کوئی کسی کی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا بے شک دو دن پڑی رہے کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کمٹیوٹروں سائنس دپارٹمنٹ تھا کون سا دپارٹمنٹ دوست نے شیئر کی تھی جائے میں کہ اس میں بچہ نہ ٹیچر کے لیپٹوپ اٹھا کے لے گیا اور وہ بھی اس کے ٹیبن سے ایسا نہیں سا باہر رکھا ہوا لیکن یہاں اگر آپ دیکھو تو یہ ادھر سے بالکل فری پڑا ہے اور وہاں میں نے اپنا بیگ رکھ دی ہے اور یہ دیکھیں بالکل ایمپٹی پڑا ہے ایکسپیرمنٹ کے لیے نہیں کہہ رہا کہ اب رہ کے جا رہا ہوں لیکن موسیلی میں رکھ کے چلا جاتا ہوں میں کیا ہر کوئی رکھ کے چلا جاتا ہے اور ایون کے کچھ فرینڈز تو ایسے ہیں جن کا رات کو بھی دری رہتا ہے دو دو تین تین ہوئی نہیں دو دن پہلے میں نے آپ کو ایک بیلڈنگ دکھائی تھی شاید آپ کو یاد نہیں ہوگی فرسٹ فلوڈ میں تھی آج وہی بیلڈنگ دیکھتے ہیں کتنی بن گئی ہے میرے سامنے چیک اٹ آؤٹ یہ تو فرسٹ فلور تک لے ہیں پتہ نہیں بندے کو کام کرتے ساتھ ہی یہ نیند والی موت کیوں آ جاتی ہے اب تھوڑی سی دیر پڑا ہے بارہ بجے ہوں گے آٹھ بجے آیا تھا اور چھتید قسم کی نیند آ رہی ہیں اور ان کو دیکھو چینے ڈرون اڑانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں نہ یہ تھکتے ہیں پتہ نہیں یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کھڑے ہیں اب یہ کوئی ان کا بہچولر کا ہوگا انڈرگریڈ کا کوئی ہوگا پروجیکٹ اس کے لیے یہ اتنے ہیوی قسم کے ڈرون اڑا کے اور اس پر ریسرچ وغیرہ کر رہے ہوں گے چیک کرو بینڈی سری پپو لگ رہا ہے قسم سے تو آج یہ دو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ایسے کھڑی کر رکھیں جیسے ایک دوسرے کمپیٹیشن میں کھڑی ہو یہ کوئی بی ایم ڈبلیو کا ہے بینڈ اور یہ کوئی اور ہے ہم بس یہ دو ہی کھڑی ہیں باکی فاری بائکس نہیں تو بھی ہمیں بھوک لگی تھی ہم باہر آگے چکھانے ہیں چینے کے لیے چیزیں لینے اور یہ ہماری بلکل ڈپارٹمنٹ کے سامنے چائنیز سکول ہے اس میں شفت ختم ہونے والی ہے بچے کیسے کھیر رہے ہیں اور ان کے بیرنٹس لینے آئے ہوئے ہیں کچھ کے ویٹ کر موسیقی 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 ہلو کچھ ایسے ہیں یہ پانچ بج گئے ہیں اور لیب ہماری لیب ہماری ختم تو نہیں ہے شاوید بھائی سالن بنا رہے ہیں تو ہمی کے پاس جانا ہے ہیلپ کرونے دلی ہے تو اس لیے میں جانے لگا ہوں مسئلہ ہو گیا ہے مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے میرے پاس بارک ہے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا بنے گا کیونکہ میں امریلہ بھی نہیں لے کے آئے ہوا تو بس اللہ سے دعا یہ ہی ہے کم ہو باری تاکہ میں بائٹ لے جا سکوں ادھر لے تو آ رہا تھا صبح جلدی جلدی ہوں لیکن واپس لے لیں تھوڑا سا ڈاؤن اس لیے ہوں بارش ہوئی ہے بہت زیادہ اور امریلہ بھی نہیں تھا تو ڈپارٹس میں بہت زیادہ بھی نہیں تھا اور دوسرا رانت سوئے نہیں تھے اور تیسرا صبح صبح جلدی آ گیا تھا اس لیے تھوڑا سا صبح میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا نا کہ آج گرمی ہوئی ہوئی ہے اور شرٹ میں نے موٹی پین لی ہے پتہاں دن میں گرمی لگے کہ نہیں اور اب میں آپ پہ یہ دیکھیں بارش ہوئی ہے بہت زیادہ اور امریلہ بھی نہیں تھا تو ڈپارٹمنٹ والوں نے وچاروں نے امریلہ بھی دیا میں بہت لیٹ ہو گیا اصل میں مجھے شاویز بھائی نے کہا تھا کہ چار بجے آ جانا چکل میں بناؤں گا اور روٹیاں تم نے بنانی ہے اور میرا سپروائزر آگے اسی ٹائم پہ جب نکلنے کا قائم تھا تو میں نکل نہیں سکا اس ٹائم پہ اب شاویز بھائی سے بات ہوئی ہے انہوں نے چکن بنا لیا ہوا ہے اب جلدی سے جا کے روٹیاں بنانی ہے اور پھر کھانا کھائیں گے ہلو شاویز بھائی شاویز بھائی ایم سو سوری کھانا بن گے شاویز بھائی پیٹوارا ڈالنے ہیں ہماری روٹیاں بھائی بس کسی کو بھیجیں گے ویلوگ مے آئے گا میرا بھائی ٹھیک ہے مجھے کیا پتہ بس فٹ ہو گیا تینکیو سو مچ یار تو فائنلی لیب سے آتے ہی فریش ہونے کا ٹائم بھی نہیں ملا کیوں کہ شاویز بھائی نے شکر الحمدللہ بنایا ہوا تھا کھانا چالن بنایا ہوا تھا روٹیاں میں نے جلدی جلدی بنا لی اور اب شکر ہے کہ کھانے کا ٹائم آ گیا بھوک بہت لگی ہوئی تھی کیونکہ ناشتہ نہیں کیا تھا صبح صرف چائے بھی کے چلے گئے تھے تو اب رچ کے کھانا کھائیں گے اور ایک چیز نہیں بنائی ہے شاویز بھائی نے یہ بھنڈیوں کے اندر نہ علو ڈالے میں نے آج تک بھنڈیوں میں علو نہیں کھائے پر کیونکہ یہ چائنہ ہے جو مل رہا ہے وہ کھانا ہے اور شکر ہے مل رہا ہے تو ہم بغیر کسی نہ کھرے گے کھائیں گے تو آج کا ویلوگ یہاں تک کی کیونکہ اس کے بعد میں نے سو جانا ہے اور سو کے تو پھر صبح اٹھنا ہے تو پلیز کیپ شیئرنگ کیپ سبسکرائبنگ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ کا کوئی سجیشن ہے تو وہ مجھے ضرور دیجئے گا اور میں کوشش کروں گا کہ اپنی انرجی کو تھوڑا بوسٹ کروں انرجی میری تھوڑی سی لو ہوتی ہے موسیقی